تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈورگ انٹرنیشنل اسلامی ویڈسائیڈ یہاں صرف مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی نات پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی ہیں آپ حضرات اپنے آنکے کونفرنس جلسے کی ریکونڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ فائی سیون فور فور وون سکس موزز علماء اللہ علیہ السلام والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء 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 اللہ وبرکاتہ مطین المقین کریم ونحن ولا ذالک الامن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین موزز حضرات یا حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے جناب محمد نعیم رضا صاحب کی محبت اور ان کے تمام جوان ساتھیوں کی محبت ان کے تمام تمام جوان ساتھیوں کی محبت حیدر آباد کے تمام مسلمان محیوت محبت جو میں آپ کے درمیان نبھک پانس سال کے بعد حیدر آباد کی سرزمین پر یہ نانچیز حاضر ہوا برکلی انہوں سکون کے ساتھ تشریف رکھے ہیں ہمارے بچوں نے فرمائش کی کہ حضرت آپ کو علمِ غیبِ مصطفیٰ پر خطاب کرنا میں نے بچوں کی خواہش کا احترام کیا اور احترام کرنے کے بعد میں نے اپنا موضوع علمِ غیبِ مصطفیٰ رکھا آج میں اپنی تقریر میں چلز باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ غیب کس کو کہتے ہیں دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ غیب کی خبر حضور کو ہے یا نہیں ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حضور کی توہین کرے حضور کی کمی نکالے کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے چوتھی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سننی ہیں ہم کو بریبی کیوں کہا جاتا ہے پانچ بھی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ سننی کس کو کہتے ہیں صرف پانچ باتیں میری تقریر میں سماعت کرنی ہیں مائک والی سے گزارش ہے تو بلکل ٹھیک ٹھاک رکھیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ بلکل آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھو مقربل تقریر خود نہیں بولتا تقریر بھولوائی جاتی ہے سہری کے وقت سے مجھ کو سونے کا اور آرام کرنے کا موقع نہیں ملا روزہ رکھ کر صرف بیٹھ کر ہی میں نے سفر کیا بدل میں چکر آرہا ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ دعا فرمائے کہ مولانا ربانی نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے بلکل حدیث و قرآن کی روشنی میں وہ ساری باتیں آپ تک پہنچانے کے قشش کر گئے ایسی ایسی حدیثیں سنا ہوں گا کہ بدعقیدوں کی نانی مر جائیں گی ایک ہی حدیث کا جواب ہوں گی بس شرطے کے میری تقریر کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کریں شور شرابہ نہ کریں عدب کے ساتھ عدب کی محفل ہے تشریفت ہے اور میری تقریر کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کریں یہ حیدر آباد کی سرزمین ہے یہاں کی مادری زبان اردو ہے یہاں کا پیدا ہونے والا بچہ بھی اردو زبان بہت شاندار بولتا ہے ہم سے اچھے اردو جانتا ہے اس لیے آپ کی آپ کے ذہن و فکر کا خیال کرتے ہوئے ہمیں خطاب کرنا ہے آجے سب سے پہلے خلوص و محبر کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دو رجحہ کے داتا پیواتا مدلی تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار اس سے جدیہ بڑا ہوا خلال مصطفی جانے رحمت شلیبز میں ہدایت نوشہ بزم جملت پورے باؤلی صالح حرش کی زبوزین فرش کی تیبو نوزہ جن کی شانی ناعتی ناعتر کوسر شاپی محشر ساتھی ایک و سر حضور تاجدار مدینہ راعت قلبوسینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا بچمہ بابا زین بلنگ جھوم جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کر پڑھے اللہ بارگ مسلم صلو علیہ السلام منعالی کے یا رسول اللہ صلو علیہ السلام منعالی کے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے زور صلو علیہ اجازت ہے نا شیر ملائقہ فرمائیں شاید لکھتا یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اور یہ بھی شیر ملائقہ فرمائیں کہ تیری نگاہ سے ذرہی آفتا بنے جواب جن کا نہیں ایسے لا جواب بنے اور سکوت ایسا جہاں لاکھ و راز مزمر ہیں سکوت ایسا جہاں لاکھ و راز مزمر ہیں کلام ایسا کے ہر لفظ ایک کتاب بنے کلام ایسا کے ہر لفظ ایک کتاب بنے اور یہ بھی شیر سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکر امان عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد حضار فازلِ برہنگی رضی اللہ و ردان ہوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھوپا تم پہ کرو درود ابھی میں نے قرآن کریم کی بری مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشبت کیوں آپ کو بھی مشبت کیا اے محبوب آپ جو بھی غیب کی باتیں احکام کی باتیں نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا اب کتنا بتایا کسی کو بتا نہیں اب کتنا سکھایا کسی کو خبر نہیں یا تو سکھانے والا جانے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو کتنا سکھایا یا تو سیکھنے والے رسول جانے کہ انہوں نے اپنے رب سے کتنا سیکھا جب سکھانے والا اللہ ہے سیکھنے والے رسول ہے جب کسی کو خبر بہی کہ کتنا سکھایا رسول نے کتنا سیکھا جب کسی تیسرے کو خبر نہیں تو پھر رسول کے علم کو ناپنا ہماقت نہیں رہے تو کیا ہے رسول کے علم پر متچینی کرنا کفر ارتداب نہیں ہے تو کیا ہے رسول پاک کے علم غیب کی توہین کرنا کفر نہیں ہے تو کیا ہے اے سنیوں کان کھر کر سن لو آج یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ہم پر انزام لگاتے ہیں کہ سنی لوگ رسول کے علم کو خدا کے علم کے بنابر بانتے ہیں حضرات جو بنابر بانے کافر جو بنابر بانے مشرق ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا علم اور ہے رسول کا علم اور ہے اللہ کا علم ذاتی ہے رسول کا علم عطائی ہے اللہ کا علم غیب محدود ہے رسول کا علم محدود ہے صاف لفظوں میں سمجھو اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا ہے مگر میرے رسول کو اللہ نے سکھایا اتنا بڑا بھرک ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا حضرات میری طرف دیکھو غیب کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھو غیب کہتے ہیں جو چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے جو چیز آپ کے اپنوں حصے پوشیدہ ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کی تقدیر آپ سے پوشیدہ ہے اس کا نام ہے غیب آپ جنتی ہیں کہ جہنمی اس کا نام ہے غیب قبر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا نام ہے غیب بارش کب ہوگی اس کا نام ہے غیب قیامت کب آئے گی اس کا نام ہے غیب ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی اس کا نام ہے غیب کون کہاں مرے گا اس کا نام ہے غیب کون کل زندہ رہے گا اس کا نام ہے غیب قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب آسمان میں کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب ایک مہینہ آنے کے بعد کیا ہوگا اس کا نام ہے غیب چودہ سو سال پہلے کیا ہوا اس کا نام ہے غیب اب سوال یہ پیدا ہوا ان تمام چیزوں کی خبر حضور کو ہے یا نہیں وہاں بھی کہتا ہے حضور کو نہیں ہے دیوندی کہتا ہے حضور کو نہیں جتنے بھی اور بھی فرقے کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نہیں ہے لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے میرا رسول وہ رسول ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے پانچ منٹ انتظار کیجئے ایسی ایسی حدیثیں سنا ہوں گا کہ تبیت میں چل جائے گی لیکن میری تقریر میں شور شرابہ نہیں ہو نعرہ بھی لگایا کرو سبحان اللہ بھی کہا کرو میری طرف دیکھو آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا لوگوں کے میورغہ مچھوی کا جھگنا چل رہا ہے دنیا سمجھ رہی ہے مولانا لوگوں کے پلاو چلاو بریانی کا جھگنا چل رہا ہے دنیا سمجھ رہی ہے مولانا لوگوں کے گاہی توپی کا جھگنا چل رہا ہے دنیا سمجھ رہی ہے یہ مولانا لوگوں کی لرائی چل نہیں ہے مگر کان کھوڑ کر سن لو یہ مولانا کی لرائی نہیں ہے بلکہ ایمان اور عقیدہ کی لرائی ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا ربانی سب کے خلاف بولتا ہے مگر گاڑ کھوڑ کر سن لو مولانا ربانی سب کے خلاف نہیں بولتا اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیمبر کے خلاف بولتا ہے لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیتے برائی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا وفادار کون ہے نبی کا عاشق اور مستانہ کون ہے نبی کا چاہنے والا کون ہے اگر نبی سے محبت کرنے والا حمش کا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں اور نبی کا گستاخ مکہ میں رہنے والا بوجہل ہو تو چوتیوں کی دھوٹا سے مارے قرآن کہتا ہے رسول آپ جو بھی غیب کی باتیں احکان کی باتیں نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا لیا آپ کے رب نے آپ کو سب بتا لیا اب کتنا بتایا حدیث سنیے پھر اندازہ لگائیے اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور مانپس سے بولو سبحان اللہ آشاءاللہ خور سے سنو توجہ کے سانس سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پر میزی شریف جلد سانی بابل قدر سفا نمبر چھتیس کی حبیر صلو انبی اللہ ابن عمر رضی اللہ تعرام وقال خرجا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ید ہی کتابان فقالا تدرنا مہازانی کتابان فقلنا لا یا رسول اللہ اللہ انتو خبرانا فقالا من نزیم فی ید ہی نمنا حازا کتاب من لب العالمین فی اسماعو اہل الجنہ واسماعو آبائیم واسماعو قبائلہم سمع اجمنا انا آخرہم فلا یزادو فیہم فلا ینقس منہم ابدا سمع قالا للذیف شمالی حازا کتاب من لب العالمین فی اسماعو اہل الجنہ واسماعو آبائیم واسماعو قبائلہم سمع اجمنا انا آخرہم فلا یزادو فیہم فلا ینقس منہم ابدا سو سگوڑ دو سمع حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سرکار صحابہ کے مجمع میں اپنے دونوں ہاتھ میں دو کتاب لیے ہوئے تشریف لائے کئی کتاب زور سے بولو اپنے دونوں ہاتھ میں دو کتاب لیے ہوئے تشریف لائے ایک کتاب دائے ہاتھ میں ایک کتاب بائے ہاتھ میں سرکار پوچھتے ہیں اتدرونہ مہازانی کتابان او صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کونسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ کہاں کی کتاب ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ اللہ انپخرانا اے میرے سرکار ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہمیں کچھ بھی جانکاری نہیں یہ کونسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ کہاں کی کتاب ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے سرکار ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے بتا دیا ہے نا جانے کیا بات ہے میرے درمیان جب میں تقریر کرتا ہوں تو مائک ہی بھگڑنے لگتا ہے بہرحال میری طرف دیکھو مائک بھگڑے تو بھگڑے مگر مسلمان نہ بھگڑے میری طرف دیکھو سرکار فرماتے بیٹھ جائیں آپ چھوچا بیٹھئے میرے سرکار فرماتے ہیں اوہ صحابہ یہ کونسی کتاب ہے جانتے ہو صحابہ کہتے ہیں سرکار ہمیں معلوم نہیں ہمیں پتا نہیں ہمیں جانکاری نہیں یہ کونسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے اس میں کیا کیا نکھا ہوا ہے سرکار ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں معلوم نہیں سرکار یہ کونسی کتاب ہے کیسی کتاب ہے کیا نکھا ہوا ہے آپ جتنا بتاتے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں تو سنیے پیغمبر نے ارشانت فرمایا اوہ صحابہ اوہ صحابہ قسم ہے اس رب کی جس کے دست خدرت میں میری جان ہے اوہ صحابہ قسم ہے اس رب کی جس کے دست خدرت میں میری جان ہے یہ دونوں کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ دونوں کتاب اللہ کی کتاب ہے ابھی ابھی جبریل لے کر میرے پاس آئے جانتے ہو ان دونوں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان دونوں کتاب میں ان کا نام موجود ہے ان کے دادا کا نام موجود ہے وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے اوہ صحابہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے سب کا نام سب کے باپ دادا کا نام اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اگر بات سمجھ میں آگئی تو ہاں ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحانہ اور بیچ سے ایک آدمی کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگاؤ مائک ڈشٹرپ نہ کرے تو مولانا حیدر آباد والوں کے لیے کلیجہ گردہ سب پیش کر گئے لیکن مائک ڈشٹرپ نہ کرے تو آپ حدیث سن چکے اور بولو حدیث سن لیے کتنے لوگ سن چکے ہاتھ اٹھا کر بول اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حدیث کو مانے کہ حدیث کو مانے حدیث کہہ رہی ہے ایتھر دیکھو میری طرف دیکھو محیدر آباد کا کوئی ایسا نوجوان مجھ میں میں کھڑا ہو کر ابھی اسی وقت اس مشیر آباد محلے کے کسی آدمی کے سو آدمی کا نام لائم سے باپ دادا کے ساتھ بیان کرے تو میں دیکھتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا سو آدمی تو چھوڑو اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ پچاس آدمی کا نام ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ میرے سامنے بیان کرو تو ہمت آپ ہار جاؤ گے اب آپ بتاؤ آپ سو آدمی کا نام نہیں جانتے پاس سو آدمی کا نام نہیں جانتے تین سو آدمی کا نام نہیں جانتے ایک ہزار آدمی کا نام نہیں جانتے لیکن میرے مصطفیٰ کا علم غیر دیکھو اللہ کی اطاہ دیکھو مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے سب کا نام سب کے باپ دادا کا نام اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اب آپ فیصلہ کرو کہ پیغمبر کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں ہے وہ جھوٹے ہیں مکار ہیں جو پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں پیغمبر کی توہین کرتے ہیں اے مسلمان جو پیغمبر کے خلاف بولتا ہو سمجھ لو وہ سنی کا بیٹا نہیں ہے وہ یہودی کا بیٹا ہے جو یہودی کے طریقے پر چل رہا ہے یہودی کے پیسے کی لالچ میں دورت اور پیسے کی لالچ میں وہ میرے مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہے مسلمان خلاف نہیں بولتا اپنے نبی کی تاریخ کیا کرتا ہے اپنے نبی کا حضور پر حکرتا ہے اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان کیا کرتا ہے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنیے سنیے مولانا ربانی کا نام سن کر ان کی پوری جماعت کو پسین آ جاتا ہے یاد رکھئے یہ خبیص جو اتاوہ کا رہنے والا ہے دو جملہ میرے سامنے رہی نہیں ہو سکتا یاد رکھئے ابھی تو آپ یہ ایک حدیث سنی ہے اب آپ دوسری سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سوائے ماشاءاللہ برا شاندار مجمع اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو آباد رکھے اے حیدر آباد کے مسلمان بلپل اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھو تشریف رکھو حدیث پاک کا حوالہ نوٹ کرو ترمیزی شریف جلد سانی باب القدر صفہ نمبر چھتیس کی حدیث صفہ نمبر بہمش ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتر صفہ نمبر تیتالیس کی حدیث سنو میں جو بھولنے لگا یہ مولانا ادھر ادھر کریں گے تو میں بھولوں گا اس لیے ادھر ادھر مت کرو جائے سے بیٹھے ہو بیٹھے رہو خور سے سنو حوالہ پھر سے نوٹ کرو ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتر صفہ نمبر تیتالیس کی حدیث سنو نبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہو قال صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاة الاسر بنہار سمقام خطیبا فلم یادا شیان یکونو لا قیام سا الا اخبرنا به حفظہو من حفظہو ونسیہو من نسیہو اللہ اجازت ہے ادھر ادھر نہیں غور سے سوئیے آپ لوگ ہمت بڑھائیں گے تو بولوں گا یہ علماء ہماری آنکھوں کے تارے ہیں میری طرف دیکھو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سرکار ادھر اثر کی نماز کس کی نماز زور سے بول بول اثر کی نماز اولے وقت میں پڑھا دیئے کب پڑھائے زور سے بولو اولے وقت اولے وقت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اثر کا وقت شروع ہوا انتظار نہیں کیا بلال آزان دیئے سرکار مسلح پہ کھڑے ہو گئے نماز ادا کیا نماز ادا کرنے کے بعد آپ نمبر نبوت پہ تشریف لے گئے اور واض فرمانے لگے تقریر فرمانے لگے خطاب فرمانے لگے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اثر سے مغرب تک کے بیچ میں دنیا میں جو بھی ہونے والا تھا قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا میرے سرکار نے سب کو ڈیٹیل بیان کیا سب کو صاف صاف بیان کیا سب کو کلیر طور پہ بیان کیا یہ تو ایک حدیث ہے مگر دوسری حدیث اس طرح ہے گوھ سے سنو کہ ایک دن میرے سرکار فجر کی نماز سے فارغ ہوئے زوہر تک تقریر کیا زوہر سے فارغ ہوئے عصر تک تقریر کیا عصر سے فارغ ہوئے مغرب تک تقریر کیا مغرب سے فارغ ہوئے عیشہ تک تقریر فرمائی آپ نے پانچ وقت کی نماز میں چار مرتبہ لمبی تقریر کیا اور لمبی تقریر کر کے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا سب کو صاف صاف بیان کیا جن کا ذہن دیز تھا اس نے یاد کر لیا جن کا کمزور تھا اس نے بھولا دیا دوسری حدیث سن چکے کسی سے یہ کہہ دو ہیدر آباد میں کہ تم پندرہ دن آنے والے وقت کی خبر دو کہ کیا ہونے والا ہے جلدی کوئی بتائے گا سائنس ڈاب بتاتے ہیں تو کنفرم نہیں کہتے ہیں سمبھاو نہ کیا کہتے ہیں آنے کی امید ہے ایسا ہو کوئی ضروری نہیں لیکن دیکھو میرے پیغمبر کو دیکھو چودہ سو برس پہلے دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا سب کو صاف صاف بیان کیا سب کو کیلئر بیان کیا جن کا ذہن دیز تھا اس نے محفوظ کر لیا جن کا کمزور تھا اس نے بھولا دیا اب آپ فیصلہ کیجئے کہ پیغمبر کو کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے میرا کام حدیث سنانا فیصلہ آپ کا کام ہے کرنا آج کا لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ناف تک داہی رکھنے والا ٹھیک ہے کہ سینے تک داہی رکھنے والا ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے سب کو کلمہ پڑھتے ہیں حضرات تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا بتاؤ شیعہ کلمہ پڑھتا ہے کی نہیں شیعہ نماز پڑھتا ہے کی نہیں شیعہ لوزہ رکھتا ہے کی نہیں تم نے اس کا بائی کارٹ کیوں کیا اس کی بیٹری بہووں کو الگ تھلگ کیوں کیا اس سے رشتہ ناتا کیوں توڑا اس لیے توڑا کہ شیعہ کلمہ ضرور پڑھتا ہے نماز ضرور پڑھتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیب کو گالی دیتا ہے عمر کو گالی دیتا ہے تو فیصلہ کرو مسلمان کہ جو صحابہ کو بورا بھلا کہے اس سے تم الگ رہو اور جو نبی کے خلاف بولے اس سے ہاتھ ملاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے یہ باغل پری ہے حضرات ابھی آپ نے دو حدیث سنی اب تیسری سنیے بڑی شاندار حدیث تبیت میں چل جائے گی مگر ہاتھ اٹھا کر بولو سبھانا اور زور سے بلندو سبھانا ماشاءاللہ غور سے سنو توجہ کے ساں سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تبیت بھی خراب ہو گئی ہے اس لیے تھوڑی دکت ہو رہی ہے اور مائک بھی خراب ہو گیا ہے اس لیے دکت ہو رہی ہے لیکن آپ کچھ مت کرنا بلکل چکچاپ بیٹھو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمائک ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں خود ترقیتہ فرمائے ہم میری طرف دیکھو حدیث کا حوالہ نوٹ کرو مشکا شریف جلد سانی باب و مناقب عثمان صفحہ نمبر پاس سو ایک سٹھ باست کی حدیث سنو انعثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانانا سبھی مکہ وماہو ابو بکر وعمر وعنا فتح ہر نکل جمل حتی تساقہ تک حجارت بن حزیز فراکزہو بیر جلی فقال اس کنیا سبیر فا انما انعیقا نبی وصدیق وشہیدہ حضرت عثمان غنی کہتے کون کہتے بولیے حضرت لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کے پہاں کے اوپر ہم لوگ خڑے ہیں حضور بھی تشریف فرما ہے ابو بکر بھی تشریف فرما ہے عثمان اسمان کہتے ہیں میں بھی پہاڑ پر کھڑا ہوں ہم لوگ چار لوگ کھڑے ہیں سرکار بھی موجود ہے ابو بکر بھی موجود ہے عمر بھی موجود ہے میں بھی موجود ہو یہ کون کہتے ہیں جلدی بولو حضرت اسمانِ غنی اسمانِ غنی کہتے ہیں ہم لوگ موجود ہے اچانک پہاڑ ہلنے لگا پہاڑ کھاپنے لگا پہاڑ تھر تھر آنے لگا پہاڑ حرکت کرنے لگا اتنا ہیلا اتنا ہیلا کہ اگل بگل میں جو چٹان پر ہوئے تھے وہ سب کے سب زمین پر آنے لگے عثمانِ غنی کہتے ہیں جب پہاڑ بہت ہنے لگا تو میرے سرکار نے پہاڑ کو پاؤں سے مارا کس سے مارا زو سے مارا پاؤں سے مارا اور ارشاد فرمایا اس کنیا سبیر سرکار نے پہاڑ کو پاؤں سے مارا اور ارشاد فرمایا اے پہاڑ کیوں کھاپ رہا ہے کیوں تھر تھڑا رہا ہے کیوں نرز رہا ہے تم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ آج تیری پیٹھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے اور دو اللہ کے شہید موجود ہے نارا لگانے سے تین فائدہ کیا فائدہ زو سے بولو ایک فائدہ یہ کہ سواں ملے گا دوسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیشٹ ملے گا اور سب سے بڑا فائدہ مجھ کو ریشٹ ملے گا نارا لگاتے رہو حوصلہ بھی بیدار رہے گا اور بولنے والے کو سانس بھی لینے کا موقع ملے گا اجازت ہے نا ابھی آپ نے کہہ حدیث سنیزوں سے بولو تیری گنتی کرتے جاؤ اور فیصلہ بھی کرتے جاؤ کہ ہم حدیث کو مانے کہ خبیز کو مانے میری طرف دیکھو یہ بتاؤ کون شہید ہوگا کون شہید نہیں ہوگا پیغمبر نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ دو شہید کون ہیں جلدی بولو ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان اچھا یہ بتاؤ ابھی زندہ ہے یا شہید ہو چکے زور سے بولو زندہ ہے شہید کب ہوئے زور سے بولو ایک سال باعد نہیں دو سال باعد نہیں پین سال باعد نہیں چار سال باعد نہیں دس سال باعد نہیں حضرت عمر اپنے دور خلافت میں شہید ہو رہے ہیں حضرت عثمان اپنے دور خلافت میں شہید ہو رہے ہیں مگر اے سمیوں اپنے پیغمبر پہ قربان ہو جاؤ بیسو سال پہلے میرا پیغمبر بے جان پہاں سے کہہ رہا ہے اے پہاں تم بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری بیچ پہ ایک اللہ کا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے اور دو اللہ کے شہید موجود ہے تین حدیث سن چکے اب چوتھی سنیے اور طبیعت کو اپنے ماشاءاللہ مدینہ تک پہنچائیے دل کو مدینہ تک پہنچائیے چوتھی حدیث سنیے عدم کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر گورنے سکھائیں ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہو اللہ حیدر آباد والوں کو آباد رکھے حیدر آباد ادھر مولانا الہ آباد ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے مجھ کو بھی آباد رکھے اور نبی کی محبت نے آپ کے دل کو بھی شاد رکھے میرے بھی دل کو شاد رکھے اب حدیث سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا نشکہ شریف جلد سانی باب و مناقب سدید صفحہ نمبر پانسو چھپن کی حدیث سنو نبی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اتانی چنگریل فانخ زبیدی فارانی باب جنت اللہ یدخل من امتی فقال او بکر یا رسول اللہ ودکتو انی کنتو ماکہ حتی انظر علیہ فقال علیہ السلام اما فینکا یا عبا بکر اول امی یدخل جنت من امتی بری شاندار حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں جلی بولو سب سے زیادہ حدیث کی ربایت کن سے ہے جلی بولو ہاتھ اتھا گر بولو کن سے ہے اب ہاتھ گرالو ادھر دیکھو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے سرکار نے بہت خوش ہو ہو کر صحابہ سے خطاب فرمایا کیا کیا اور خطاب کے دوران صحابہ سے کہا کیا کہا سوریے اوہ صحابہ اوہ صحابہ ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا میرا بازو پکڑا میری کلائی کو تھاما اور تھام کر کہاں لے گئے جانتے ہو جند کے اس دروازے پر لے گئے جند کے اس دروازے پر لے گئے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی سرکار فرماتے ہیں جیسے میں نے ادھر دیکھو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے جنت کا نام لیا ابو بکر رونے لگے کیا کہنے لگے؟ رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ داری کے بال بھیگنے لگے آنسو تپکنے لگے سرکار پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے آنسو بہا رہے ہو تو جواب سنیے اور ایمان میں روشنی پیدا کیجئے ابو بکر جواب دیتے ہیں سرکار یا رسول اللہ ودتونی کونتو ماں کا حد کا انظرائے لے اے میرے سرکار میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری خواہش ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں اگر جنت میں بھی چاہوں تو آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں آپ لوگ مسکول والا جو نعرہ لگاتے ہیں تمہیں گھوڑا جاتا ہوں سننی کا نعرہ مسکول والا نہیں ہونا چاہیے پورا نعرہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ غوث کا دامن خواجہ کا دامن حضروں کا دامن آلہ حضرت کا دامن مسلقی آدھا حضرات نعرہ تکبیر اللہ ودتونی ادھر دیکھو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان زکاة پھترہ کھانے کا نام ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کی زکاة لاؤں اور کھاؤں اسی کا نام ایمان ہے یاد رکھو ایمان مرغہ مچھلی کھانے کا نام نہیں ایمان اللہ رسول سے سچی محبت کا نام ہے اور محبت کہتے ہیں کہ جہاں رہو اپنے نبی کی اپنے خدا کی تعریف کرو کبھی ان کے خلاف مت بولو دنیا میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے خلاف بولے یا اس کے محبوب کے خلاف بولے اگر حدیث و قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی غلطی سمجھو اللہ رسول کا عیب مت نکالو اللہ رسول کی کمی مت نکالو ونہا سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے ابھی آپ نے کہہ حدیث سنی زور سے بولو چار اب پانچگی اتنی شاندار حدیث ہے تو قسم خدا کی پتن کے رام پہ کھڑے ہو جائیں گے حوالہ نوٹ کرو حدیث پاک سنو ماشاءاللہ ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہد صفحہ نمبر پچپن کی حدیث سنو نبی زرمی الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم انیرا مالا کرو وا اسمو مالا تسمو اتتو سماو و حق لہا انتا تمافیہ موزو اربع اصحاب اللہ و ملکو فازل جبہ تہون اللہ سوجدہ فباللہ لو تالمون ما آلم لزہیتن قلیلا و لبکیتن کسیرا و ما تلزستن بن نیسائی لکھروش و لا خرجتن ایلسو دا تجارون الاللہ لبکتانی کن تو شجرتا تو اوزد سو سے موڑ دو سبحان اللہ دھبڑائے کنے میں تھکا ہوا میں آپ کی محبت میں بول دہا ہوں اللہ رسول کا کرم ہے جو میں بول دہا ہوں میری طرف بوٹھئے میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں کیا کہا حضرت حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں غصے سنوئے سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں کیا کہا حضرت سبولو اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیتا ہوں جو تم نہیں دیتے ہو کیا کہا حضرت بے شک میں وہ دیتا ہوں جو تم نہیں دیتے ہو اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو سرکار فرماتے ہیں آسمان کا چرچڑانا آسمان سے آواز نکلنا تم لوگ روز نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ساپو آسمان میں چار اولی کے برابر بھی جگہ خانی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدانہ کر رہے ہو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر میں زمین پر رہ گئے یہ سارا منظر دیتا رہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جانا لیتے تو ہستے کم ریتے زیادہ بال بچوں کو چھوڑ دیتے پیری سے ملنا بند کر دیتے جنگل کے نکل جاتے خوم روتے گر گراتے اللہ سے فریاد کر دے اے میرے پروردگار کاش میں ایک درخت تو ہوتا جو کاٹ بھی آ جاتا میری طرف دیکھو پیغمبر فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جانا لیتے ہیں بیوی سے ملنا بند کر دے باہر بچوں سے الگ ہو جاؤ گے اللہ سے کہو گے اے اللہ کاش میں ایک درخت تو ہوتا کہ مجھ کو کات دیا جاتا جلا دیا جاتا حساب نہیں لیا جاتا اب آپ حدیث سن چکے فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ بتاؤ کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہو یہاں سے مدینہ شریف زیادہ دور ہے کہ آسمان زیادہ دور ہے جلدی بتاؤ آسمان زیادہ دور ہے مدینہ شریف کتنی دور ہے زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار کلومیٹر زیادہ سے زیادہ چھ ہزار کلومیٹر مگر آسمان کتنی دور ہے آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا پوری رفتار کے ساتھ کنٹینیو پاس سو سال تک چلتا رہے تب پہلے آسمان تک پہنچے گا اب تم خود فیصلہ کرو کہ ایک تیز رفتار گھوڑا پاس سو سال میں کتنے کلومیٹر کا سفر تہے کرے گا کم سے کم پانچ لاکھ تو تہے کرے گا پانچ لاکھ نہیں مانتے تین لاکھ تین لاکھ نہیں مانو دو لاکھ اتنا تو مان لو کہ زمین سے آسمان کتنی دور ہے زور سے بولو دو لاکھ کلومیٹر تو تم خود فیصلہ کرو اور ان مردیدوں سے کہو جو پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں کہ جس پیغمبر میں اتنی طاقت ہو کہ ہر وقت دو لاکھ کلومیٹر کی چیز کو زمین سے دیکھ رہا ہے کیا وہ پیغمبر مدینے سے ہم گلاموں کو نہیں دیکھ رہا ہے مہم دینے سے ہم دا ہے ہم دینے سے مزدفر جمندرائی کے منophone ہم گام کر دی PBS اور لازمتر کے لازم ہر وقت اوہم دینے سے ب Pull 방법 کلومیٹر کی چندنی پس رات حضرات! حضر آپ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت سب کو آتی ہے جن دی بولو موت ہمارے نبی کو بھی موت آئی اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا موت آئی مگر ایک آن کے لیے ایک لمحہ کے لیے لیکن تم مرتے ہو تو سر جاتے ہو تم مرتے ہو تو گل جاتے ہو لیکن مشکات کی کھونی ہوئی حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرْمَمَا اَنْتَاقُلَاجِسَادَ الْعَنْبِيَا فَنَبِيُّ وَاہِ عَيُّنْ وَيُرْزَنْ نبی بھی مرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد سرتے گلتے نہیں ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبی کل بھی زندہ تھے آج بھی مزاروں میں زندہ ہے نبی کل بھی چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے مصطفیٰ اپنی زندگی میں اپنے غلابوں کو دیکھ رہے تھے پردہ کے بعد بھی ہم غلابوں کو دیکھ رہے تھے پردہ کے بعد بھی ہم غلابوں پہ کرو چھڑباؤں ہاں 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 رسول اللہ آس کا دامن نہیں سوئے گے آدھا کا دامن نہیں سوئے گے سکے اعلی حضرم نامت کتنی حدیث اب تک آپ سن چکے ہاتھ اٹھا کر بلو آگے پیشے سب بولو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بلو کتنی حدیث میں اس لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ گواہ ہو جاؤ آلہ ان لوگوں کو تو دو حدیث یاد ہوگی یا چار ہوگی مولانا کے سینے میں نو سو حدیث ہیں آلہ ان میں آئے پر صرف میرے سینے میں بیالیس حدیث ہیں آلہ تو گھنٹوں لگ جائے گا کئی دن لگ جائیں گے ابھی پانچ حدیثیں آپ نے سنی ماننے والوں کے لیے ایک کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے لاکھوں حدیثیں بے فائدہ خدا جب دین لیتا ہے تو اکلے چھین لیتا ہے باز سمجھ میں نہیں آتی ہے جب گیگر کی موت آتی ہے تو آبادی میں بھاگتا ہے اور جب کسی کو جہنمی ہونا لگ دیا جاتا ہے تو وہ پھر حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے اے سنیوں محبت کرو جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو اپنے اسلام کی تعریف کرو تاکہ دنیا سمجھے کہ پیغمبر کتنی شان والے ہیں ان کا اسلام کتنا شان والا ہے تعریف کرنے سے اسلام آگے بڑھے گا اور کمی نکالنے سے اسلام گھٹے گا دنیا کہے گی جب مسلمان خود پیغمبر کے خلاف بولنا ہے تو ہم کلمہ کے اوپر ہیں وہ پاگل ہے جو پیغمبر کے خلاف بول کر اسلام کی شان و عظمت کو گھٹا رہے ہیں اے سنیوں ہم لوگ گھٹاتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے جو سے بولو ہم لوگ بڑھاتے ہیں ایک بات اور سنتے چلو جلوس نکالتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے ادھر دیکھئے ہم لوگ جب جلوس نکالتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے ادھر دیکھئے نیتا کے جلوس میں خوب لگڈوں کھاتے ہیں خوب رسول اللہ کھاتے ہیں خوب مٹھائی کھاتے ہیں اور مصطفیٰ کا جلوس جب نکلتا ہے تو چہرہ چھچوندر کی طرح بن جاتا ہے اے مسلمان بتاؤ کہ جلوس نکالنے سے شان بڑھتی ہے کہ شان بڑھتی ہے ہاتھ اٹھا کر دیں پورا مجمع یہ بتاؤ مولانا ربانی آگے آگے ہو اور پانچ لاکھ مجمع پیچھے پیچھے ہو اور لوگ کہیں ربانی صاحب زندہ بعد تو بتاؤ میری شان بڑھے گی کی گھٹے گی تو حضرات یہ بے وفوف ہیں جو کہتے ہیں کہ جلوس نکالنہ شرک ہے جلوس مت نکالو وہ ایسی پابندیس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہودی نصرانی کو فروغ دینا ہے پیغمبر کی شان و عظمت کو گھٹانا ہے اس لیے دار ہی ٹوپی کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ جیسے سننی ہو سننی بن کر رہو زور سے بڑو جیسے سننی ہو سننی بن کر رہو یہ مت سمجھنا کہ صرف تم سننی ہو ہم سننی ہیں نہیں سو پہلے کا مسلمان سننی تین سال نہیں چل پاتی ہے کانگریس کی حکومت کے پیچھے انہا اور رام بابا دیو دونوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہ جانے کب حکومت گرنے لگے میری طرف دیکھو ان لوگوں کی حکومت جنگی نہیں چل پاتی ہے لیکن مسلمان نے اس بھارت میں سارے آٹھ سو برس حکومت کیا اس کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے اچھی حکومت کیا ظلم نہیں کیا اسی لیے اتنے دن تک حکومت چلی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس لیے حکومت اتنے دن چلی کہ سب سننی تھے سب کلمہ پہنے والے سب درود پہنے والے سب سلام پہنے والے اس وقت کوئی وہاں بھی نہیں تھا اس وقت کوئی دیوبن بھی نہیں تھا اس وقت ہمارے ملک میں کوئی شیعہ نہیں تھا سب سننی تھے سب کلمہ پہنے والے سب اندہ سے محبت کرنے والے رسول سے محبت کرنے والے اہلِ بحیث سے محبت کرنے والے بجوکوں سے محبت کرنے والے ایمہِ مستہدیر سے محبت کرنے والے انگریز ہندوستان میں آیا تم مسلمانوں میں بگار پیدا ہوا ہے اے مسلمان ہمارا بٹوارہ انگریز نے کیا ہے ہم کو لڑایا ہے انگریز نے ہم کو توڑا ہے انگریز نے اس لیے ہوشیار رہو ادھر ادھر کے چکر میں مت پرو سننی ہو سننی بن کے رہو سننی کہتے ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرے اللہ کے خلاف نہ بولے رسول سے بھی محبت کرے رسول کے خلاف نہ بولے اہلِ بحیث سے بھی محبت کرے اہلِ بحیث کے خلاف نہ بولے تمام صحابہ کو اپنے سر کا تاج دل کی دھر کر سبھے کسی کے خلاف نہ بولے تمام بزرگوں سے محبت کرے کسی کے خلاف نہ بولے چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے اس کا نام سننی ہے اس کے علاوہ جترے ہیں مراہ فرقے ہیں سب یہودی نصرانی کے بنائے ہوئے فرقے ہیں انہی کی بنائی ہوئی جماعت ہے اس لیے سنیوں مل کر رہو اور ایک ہو کر رہو ہم لوگ غلط رہی ہے ہمارا عقیدہ غلط رہی ہے ہماری جماعت غلط رہی ہے ہم لوگ نئے نہیں ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خریم نماز کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو میرے غوث کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چارے مام کا عقیدہ ہے ایہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ آمین ہرے قدرین ہرے سولان یا حضور مدھی بندھی پھون پھون یا حضور موت کا دامن آجہ کا دامن عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت سور تاج و شریع آج جب آلہ حضرت کا نعرہ لگنے لگتا ہے تو لوگوں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کو پہچانو آلہ حضرت ادھر دیکھو ہم ان سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ آلہ حضرت ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں آلہ حضرت ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں آلہ حضرت ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں اس لیے ہماری محبت نہیں ہے آلہ حضرت سے محبت اس لیے ہے کہ آلہ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ پوری زندگی آلہ حضرت کو کسی نے گالی دیا تو آپ نے معاف کر دیا آپ کے بعد دادوں کو گالی دیا تو معاف کر دیا مگر نبی کے خدداروں کو کبھی معاف رہی کیا نبی کے قصطفوں کو کبھی معاف رہی کیا اے سنیوں جو نبی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے اور جو نبی کے خلاف بولے گا ہم اس کے خلاف بولیں گے ابو بکر صدیق کا نام سنا ہے جلدی بولو سنا ہے اگر سن چکے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سمانوان میں آپ سے اتنا خوش ہوں کہ کتنی دعائیں دو شب قدر میں یہاں مومن مسلمان نبی کے دیبانے بیٹھے ہیں غور سے سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ تشریف فرما کیا ہے تشریف فرما تو میں نے فوراً روح چینج کیا کہ آپ میرے اببہ حضور ہے یہ کس نے کہا ابو بکر صدیق کے بیٹے نے جب جنگ بدر کے بعد ایمان سے مشرف ہوئے تب کا بولو تب کا تو ابو بکر صدیق کا جواب سنیے جلال آتا ہے فرماتے ہیں نادان بیٹا وہ تمہارا کفر تھا کہ تُو نے باپ کا خیال لکھا میرا ایمان یہ ہے کہ میں تم کو دیکھ لیتا تو دری گردن مار دیتا کیونکہ جو میرے رسول کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جو میرے رسول کا ہے وہی میرا ہے اے مسلمان ابھی آپ نے پانچ حدیثیں سنی اب دو مینٹ کے لیے رکھئے کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کچھ حدیثیں کہ حضور سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب نہیں دیا درستہ بولو جواب تو یہ لوگ کہتا ہے کہ حضور کو نہیں معلوم تھا اس لیے جواب نہیں دیا یہ ان کی گستاخی اور بتتمیزی ہے لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں حضور کو معلوم تھا لیکن میرے حضور ہر باتوں کا جواب نہیں دیتے اپنی امت کو اُن ہی باتوں کا جواب دیتے جس میں امت کی بھلائی ہوتی لیکن جس میں امت کی بھلائی نہیں ہوتی سرکار اُن باتوں کو جان کر بھی چھپا دیتے آپ بتاتے نہیں تو سرکار نے جن باتوں کا جواب نہیں دیا جن سوالوں کا جواب نہیں دیا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اگر سب کو بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا اتنا جان لو کہ جس میں امت کی بھلائی ہوتی بتا دیتے اور جس میں امت کی بھلائی نہیں ہوتی چھپا دیتے اتنی بات سمجھ میں آگئی ان لوگوں کے سارے اعتراض کا جواب میں نے دے دیا گھنٹوں پیش کروں گا تب بھی بات ختم نہیں ہوگی اب وہ حدیث سنیے ادھر دیکھئے کہ سرکار کو معلوم ہے کہ کس کا بات کون ہے کون اوریجنل ہے کون ڈبلیکیٹ ہے سرکار کو یہ بھی معلوم ہے مگر ہر بات بتائی نہیں جاتی یہ بھی سنیے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی حضور کو یہ بھی معلوم ہے مگر ہر بات بتائی نہیں جاتی ادھر دیکھو کون کہاں مرے گا حضور کو یہ بھی معلوم ہے مگر ہر بات بتائی نہیں جاتی یہ بتاؤ کہ کس کا بات کون ہے اگر حضور بتا دیتے تو دنیا کا نظام بگرتا کے نہیں ارے بولو بگرتا کے نہیں دگرتا نا تو یہ بات بتانے کی ہے نہیں بتانے کی ہے میری طرف دیکھو لیکن کسی نے زید کیا تو بتا دیا زور سے بھولو کسی نے زور سے بھولو کسی نے ایک حضور کا بہت بڑا دشمن تھا اس کا نام ولید بن مغیرہ ہے کیا نام ہے حضور سے کہنے لگا محمد میں نے سنائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو میں نے سنائے کہ آپ اللہ کے نبی ہو اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤ جو میرے راز کی ہو جس کو میں جانتا ہوں اور کوئی تو حضور نے منع کیا کیا حضور سے بھولو میرے سرکار نے منع فرمایا کہ ایسی بات مت پوچھو ایسی باتیں مت پوچھو کہ جس سے تمہاری زلط اور رسوائی ہو وہ نہیں مانا کہا بتائیے تم میں آپ کو نبی مانوں گا جب میرے سرکار نے دیکھا کہ نہیں ماننا ہے تو بتانا شروع کیا کہ تمہارے اندر فلا اے تمہارے اندر فلا اے تمہارے اندر فلا اے بتاتے 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 آخری نے کہا کہ تُو حرابی بھی ہے کیا کہا اب وہ آدمی سر کو پکر کر سوچنے لگا یا اللہ محمد نے دس باتیں بتائی ہیں نو تو بلکل کنفرم ہے نو تو بلکل لیکن ایک آخری میں جو کہا کہ تُو حرامی ہے جب نو صحیح ہے تو لگتا ہے یہ بھی صحیح ہے گیا ادھر دیکھئے غصے میں گیا ماں کے پاس تلوار لے کر کہا ماں محمد نے میرے بارے میں دس باتیں بتائی دس عیبوں کو بیان کیا نو تو بلکل صحیح ہے جس کو میں جانتا ہوں لیکن آخری میں کہا کہ تُو حرامی ہے جب نو صحیح ہے تو لگتا یہ بھی صحیح ہے صحیح بتا ونہ اس تلوار سے تیری کردن مار دوں گا یہ کس نے کہا بیٹے نے ماں سے کہا تو اماں کا جواب سنیے ہاتھ اٹھا کر بولیے سوا ماں جواب دیتی ہے گوھر سے سنیے ماں جواب دیتی ہے اے بیٹا کیا کہاں خور سے بولو اے بیٹا محمد اللہ کے پیغمبر ہے محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے نبی ہے اے بیٹا محمد سے اولی جان نہ کرو محمد نے جو بتایا ہے سب سے ہی ہے ماں نے کہا بیٹا میری مجبوری تھی تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی اولاد پیدا ہو سکے تمہارے باپ کے پاس لمبی چوری پروپٹی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس پروپٹی کا مالک غیر بن جائے اے بیٹا میرے دل میں خیال آیا میرے دل میں خیال آیا کہ اس پروپٹی کا مالک کہیں غیر نہ بن جائے میرے پاس ایک چرواہا رہتا تھا اسی سے میں نے ملاقات کیا جس سے تم ہو محمد نے جو بتایا ہے سب صحیح ہے تو حضرات ہر بات بتائی نہیں جاتی وہ پاگل ہے جو پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں ادھر دیکھئے ماں کے پیت میں لڑکا ہے کہ لڑکی یہ بات بھی بتانے کی نہیں ہے لیکن جب موقع اور محل آیا ہے تو حضور نے اس کو بھی کیلئر کر دیا ہے اگر اس حدیث کو سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ ناشا اللہ وار سے سنو توجہ کے سانس سنو انشان اللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا مشکال شریف جند سانی باب مناطب اہل بائر صفحہ نمبر پانس سو بہتر ان امی الفضل رضی اللہ تعالی انہا قالت انی رائی تو حلم منکر اللیلہ قالت ما ہوگا قالت انہو شدید قالت ما ہوگا قالت انی رائی تو کہ انہا قطبا من جسد کا قطعت و بزید فی حجری قانا رائی دے خیرن تلید و فاطمہ انشاء اللہ تعالی غلاما یکونو فی حجری کا زور سے بولتو سبحان اللہ حضرت ام الفضل جو حضور کی چچی ہے کون ہے؟ جلدی بولو حضور کی اے بچے بات مت کرو بیٹا بات مت کرو مولانا کی تقریر پندرہ منٹ اور سو اجازت ہے؟ ہاتھ کھا کر بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو سرکار کی چچی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں سرکار کی بارگاہ میں گھبراتی ہوئی حاضر ہوئی یہ کون کہتی ہیں؟ ام الفضل سرکار نے پوچھا ماں ہوا؟ ماں ہوا؟ چچی کیا ہوا؟ اتنی کیوں گھبرہ رہی ہو؟ تو سرکار کی چچی نے کیا کہا جملے پر بھوٹ کرنا سرکار کی چچی کہتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے خواب میں دیکھا کیا کہا یا رسول اللہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے چاپو نکلا غیب سے چاپو نکلا آگ کے بدن سے گوشت کاتا اور گوشت کات کر میری گود میں دان دیا میری گود میں رکھ دیا جب سے یہ خواب دیکھا ہے میرا بدن کانپ رہا ہے میں تھر تھر آ رہی ہوں ترہ ترہ کا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں آپ پر مصیبت تو نہیں آنے والی ہے اتنا سننا تھا سرکار مسکورانے لگے انشاد فرمانے لگے سرکار فرماتے ہیں رائی کے خیرن قلد و فاطمہ انشاءاللہ اتنا سرکار فرماتے ہیں اے چچی جان گھبرائیے نہیں آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے بڑا سنہرا خواب دیکھا ہے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے اے چچی جان میری بیٹی فاطمہ کو لڑکا بیدہ ہوگا جو آپ کی گوڑ میں دیا جائے گا اللہ حدیر اللہ حدیر اللہ حدیر یا سنہرا اچھا یہ بتائیے حضور نے کیا کہا چچی گھبرائیے نہیں میری بیٹی فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی گوڑ میں دیا جائے گا ادھر دیکھئے اچھا حضور نے کتنے دیر پہلے کہا چلی بولو پانچ مہینہ پہلے بہن اللہ اب پانچ مہینہ کے بعد ادھر دیکھو کوئی بھی ڈاکٹر تین مہینہ سے پہلے یہ نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کوئی بھی ڈاکٹر تین مہینہ سے پہلے یہ نہیں بتا سکتا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اتنا کہہ سکتا ہے کہ پیٹ میں حمل ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے لیکن میرے پیغمبر کو دیکھو ابھی حسین مار کے شکم میں آئے ہے کہ میرے سرکار فرما رہے ہیں اے چچی جان گھبرا یہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں دیا جائے گا یہ تو ایک حدیث ہے مگر دوسری حدیث اس طرح ہے اے چچی جان گھبرا یہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں دیا جائے گا اللہ نے ان کا نام حسین ردیا ہے مارے رسالہ مارے حسین مارے غوث مستقی اعلی حضرت کتنی حدیث سوچ چکے ہاتھ اٹھا کر بولی پورا مجمع کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تب میں سمجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو آپ کے بال بچوں کو مرتے دم تک ایمان پہ قائم و دائم رکھے اب یہ آپ نے چھے حدیث سنی ادھر دیکھئے اب آخری سنانا چاہتا ہوں ویسے تو بہت ہے سنانے لگو تو گھنٹو لگ جائے گا مولانا کو چکر آ رہا تھا لیکن اس چکر میں بھی میں بولتا چلا گیا اور سارا چکر میرا ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میرا چکر تو ختم ہو گیا لیکن حدیث سن کر کچھ لوگ چکر لگا رہے ہیں کہ کل کیا جواب دیں گے مولانا کا چکر تو ختم ہو گیا اب سارا چکر مجھ پر سوار ہو گیا ابھی آپ نے چھے حدیث سنیے سن چکے اب آخری ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساری حدیثیں اگر تم کو یاد نہ ہو سکی آخری بھی اگر یاد ہو گئی تو ان کے باپ بھی اس حدیث کا جواب نہیں دے سکتے آخری حدیث سنیے پریشاندار حدیث دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن ساری دنیا اس میں موجود ہے اگر سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ ماشاءاللہ غور سے سنو توجہ کے سانس سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا مشکہ شریف جلد اول باب المساجر سفا نمبر انہتر ستر کی حدیث سنو سفا نمبر انہتر ستر کی حدیث سنو ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعلان حقان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رائی تو ربی عز و جلہ فی احسن سورت فوزا کفہو بین کتفیہ فوجت تو بردہا بین سبیہ فالمت ما فی الزمان واتی ومبا او فی الارب زو سنو تو سبحان اللہ ہمارے بھائی کے مائک نے میرے سینہ کو کھیج کر پچل دیا مولانا ربانی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یہ مجھ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے لیکن پھر بھی آب تک میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اجازت ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں یہ حدیث کہاں ہے مشکا شریف جلد اول صفا نمبر انہتر ستر کیا مطلب کچھ عبارتیں انہتر صفا تے ہیں زور سے بھولو اور کچھ عبارتیں صفا نمبر ستر پر ہے ایک ہی حدیث ہے مگر کچھ ادھر ہے کچھ اس صفا پر ہے میری طرف دیکھو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے سرکار میں ارشاد فرمایا صحابہ جمعہ میراج کی رات اللہ سے ملنے گیا کہا گیا سرکار فرماتے کہ جمعہ میراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ اللہ کو بلا حجاب دیکھنے لگا اللہ کو بلا پردہ دیکھنے لگا ساب ساب دیکھنے لگا اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دست پدرت میرے شانے پر لگ دیا میرے کاندھے پر لگ دیا میرے موڑے پر لگ دیا جیسے اللہ نے اپنا دست پدرت میرے شانے پر رکھا میرے موڑے پر رکھا میرے کاندھے پر رکھا میرا سینہ اتنا روشن ہوا اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتھوں آسمان میں ہے جو کچھ ساتھوں زمین میں ہے سب کو میں نے جان لیا ناری جکبیر ناری صلی اللہ علیہ وسلم ناری خانجان ناری خانجان لیکن اللہ حضر ناری عشت محبت عشت محبت میری طرف دے کو سرکار نے کیا فرمایا زور سے بولو جب میں راج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دستِ قدرت زور سے بولو اللہ نے اپنا اللہ ہاں سے پاک ہے تو کیا کہا جائے گا زور سے بولو دستِ قدرت اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے کاندے پر رکھا اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہا محبوب اور قریب آجاؤ محبوب اور پاس آجاؤ سرکار فرماتے میں بڑھتا چلا گیا میرا سینہ روشن ہوتا چلا گیا دوسری حدیث سنیے سرکار کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے شانے پر رکھا میرے موڑھے پر رکھا میرا سینہ اتنا روشن ہوا اتنا روشن ہوا کہ جو کسا تو آسمان میں ہے جو کسا تو زمین میں ہے سب کو میں نے جان بھی لیا اور سب کو پہچان بھی لیا میں نے سات حدیثیں سفا پیچ حوالہ کے ساتھ آپ کو سنا دیا اب بھی اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو یہی سمجھوں گا کسمت خراب ہے جلدی بھرو کسمت ورنہ ادھر دیکھو مومن اپنے نبی کی کمی نہیں نکالتا نبی کی تعریف کرتا ہے جہاں رہو نبی کا خطبہ پر ہو نبی کی ناک پر ہو نبی پر درود پر ہو نبی پر سلام پر ہو اللہ کی تعریف کرو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو اسلام کی تعریف کرو اللہ اسلام کی خوبیہ بیان کرو کیونکہ تعریف کرنے سے اسلام بڑھے گا اور کمی نکالنے سے اسلام ہٹے گا میری طرف دیکھو سب کو دیکھنا آسان ہے مگر رب کو دیکھنا آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے حضرت آدم سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں ہے سنا ہے حضرت موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو موسیٰ نے کہا دیکھنے کی تمنع کی بے ہوش ہو گیا دیکھ نہیں سکا حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے فرمایا دیکھا نہیں سنا ہے فرشتوں نے بتایا ہے لیکن سنیے جب میرے پیکنبر سے لوگوں نے پوچھا تو جلال بھی آئے فرمایا اے میری کون سننے وہ پچھلے انبیاء تھے جو نے سنا تھا لیکن میں نے اپنے رب کو تیتیس مرتبہ خواب نے دیکھا اور ایک مرتبہ عرش آزم پر جا کر دیکھا سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے حالت بیداری میں دیکھا ہے حضرات مصطفیٰ نے خواب میں بھی اللہ کو دیکھا اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا فیصلہ سپریم کونٹ کا اب یہیں پر کر دیا جائے کہ جس نگاہ سے رب نہ چھوپے تو سب کا اسے چھوپے اتنا جان لو کہ جس نے رب کو دیکھ لیا زور سے بولو اس نے سب کو دیکھ لیا جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کو دیکھ لیا یا رسول اللہ اور کوئی لیل کیا تم سے نہاں کو بھلا جب نہ خدا ہی چھوپا تم پہ کروڑ و ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سلامت رکھے آباد رکھے حضرت حضرت فرما رہے کہ شب میراج کی حدیث سنا دیجئے یہ دیکھئے سبحان اللہ مت کہیے یہاں پر میں بے موقع بے محل گفتگو نہیں کرتا میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہیں ختم کرتا ہوں آپ کو امریکہ لندن برطانیہ نہیں گھوماتا ہوں آپ کو مصطفیٰ کی بادیوں میں گھوماتا ہوں مصطفیٰ کے مدینے کے گلشر میں گھوماتا ہوں حضرت جتنی حدیثیں میں نے سنا دی اگر آپ نے محفوظ کر لیا تو یہ میرا چیلنج ہے کوئی بدعقیدہ آپ کو پہکا نہیں سکتا مولانا ربانی آپ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے پاس سال سے لوگوں نے تاریخ مانی لیکن فرصت نہیں تھی کہ میں آپ تک تو ہزتا یہ کیلئے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ حیدر آباد کے لیے اپنی تاریخ نکالوں انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا سن لیجئے کوئی بدعقیدہ اگر کبھی بھی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو جھٹ سے میرا موبائل نمبر لیجئے اور آپ کہیے کہ مجھ سے مت بات کرو ہمارے مولانا سے بات کرو ہمارے عالموں سے بات کرو اور آپ ان کے چھکر میں مت پڑو جیسے سننی ہو سننی بن کر رہو اور کوئی غیب کیا تم سے میں ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو گرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے آباد رکھے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری یہ جوان بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ فرمارے کہ لیلت القدر کی ایک تھوڑی فضیلت دیکھئے پہلے ہی سب کیوں نہیں بتا دیا آپ ہم سے ہم جان رہے اگر آپ موضوع نہیں دیئے ہوتے تو میں لیلت القدر ہی پہ بولتا اگر آپ نے مجھ کو الہاباد چھوٹ کیا کہ حضرات آپ کو علم غیب پر بولنا ہے اسی لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا اگر لیلت القدر پہ کہے ہوتے تو یقینی بات ہے مولانا لیلت القدر پہ بولتے لیکن کہہ دیا ہے تو دو میند قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو فضیلت سمجھ میں آ جائے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قرآن کو ہم نے شبِ قدر میں نازل کیا جانتے ہو شبِ قدر کیا چیزہ ہے قرآن کہتا ہے خیر من الفِ شہر ہزار مہینے سے افضل ہے یہ وہ رات ہے کہ تنظل الملائکتو ور روحو اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور صرف عام فرشتے نہیں اللہ کے جبریل بھی زمین پر تشکیف لاتے ہیں اور لوگوں پر سلامتی کی دعائیں بھیستے ہیں اور کب تک سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں مطلع الفجر جب تک کہ صوبہ نہ ہو جائے سارے فرشتے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں اے مسلمان یہ بہت مقدس رات ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے آج رات میں جتنا چیز چاہے بولو اللہ کی بارگاہ میں گرگراؤ توبہ کرو گناہوں سے معافی مانگو اور موقع مل جائے تو ماں باپ کی قبر پر جا کر کے قرآن پر ڈالو تاکہ ان کی روحیں بھی آپ سے خوش ہو جائیں وہ بھی آپ کے لئے دعا کرے اور آپ ان کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو عمل کی توفیر رفیقہ تا فرمائے انشاءاللہ مولانا پھر کبھی حاضر ہوئے تو جم کے خطاب ہوگا اگر مجھ سے آپ کو تکلیم پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے دل کو توڑنے نہیں آیا تھا مصطفیٰ سے جور میں آیا تھا مدینے والے سے جور میں آیا تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے وآخر دعوانانی الحمدلہ رب العالمین